بکرائید اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ دوستو یہ واقعہ عبدالوہاب بھائی اور ان کی آٹھ سال کی بیٹی زویا کا ہے بکرائید کے دن صبح کا وقت تھا آج کے دن کے صبح زویا کو کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی تھی کیونکہ آج تو بکرائید کا دن تھا زویا کے ابو جیسے ہی عید کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو زویا خوش ہو کر اپنے ابو سے کہنے لگی کہ ابباجان آج تو بکرائید کا دن ہے آج تو ہمارے گھر پہ گوشت آئے گا نا کیا پھر پچھلے سال کی طرح کوئی بھی ہمارے گھر گوشت نہیں دینے آئے گا یہ سنکر عبدالوہاب بھائی نے اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہاں ہاں بیٹی ہمارے گھر بھی گوشت ضرور آئے گا اس مرتبہ تو ہمارے پڑوس میں رہنے والے ڈاکٹر صاحب نے قربانی کے لیے بڑا جانور لیا ہے اور وہ شریف بھائی بھی تو بکرائی لے کر آئے ہیں ان کے گھر سے ہمارے ہاں گوشت ضرور آئے گا سبر رکھو میری بچی گوشت ضرور آئے گا اور پھر یہ قربانی کا گوشت تو ہوتا ہی ہمارے لیے ہے آج امام صاحب مسجد میں یہی بیان کر رہے تھے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے ہوتے ہیں ان میں سے ایک حصہ غریب اور مسکینوں کا ہوتا ہے تو اس حصے میں سے ہمارے گھر بھی گوشت ضرور آئے گا تھوڑا سبر کرو میری بچی اور اللہ پر بھروسہ کرو دوستو عید کا دن گزرتا رہا لیکن عبدالوحاب بھائی کے گھر کوئی بھی گوشت لے کر نہ آیا زویا اپنے اببہ سے کہنے لگی کہ اببہ اب تو بارہ سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن ابھی تک ہمارے گھر کوئی بھی گوشت لے کر نہیں آیا عبدالوحاب بھائی نے اپنی بیٹی سے پھر کہا میری بچی ذرا صبر رکھو ابھی تو ہمارے پڑوسیوں نے جانور زبا کیا ہوگا ابھی تو وہ اپنا حصہ بنا رہے ہوں گے جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے پھر ہمارے گھر گوشت بھیجیں گے یہ سن کر زویا نے کہا اببہ جان ہم غریبوں کو تو سال میں ایک ہی بار جی بھر کر گوشت کھانے کو ملتا ہے یہ امیر لوگ تو سال بھر گوشت کھاتے رہتے ہیں زویا کی ماں کو یہ بات سن کر غصہ آ گیا اس نے زویا کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی کہ کیوں بار بار اپنے اببو کو پریشان کر رہی ہو تمہیں دیکھتا نہیں کہ تمہارے اببو یہ سوال سن سن کر کتنے پریشان ہو گئے ہیں اس کے بعد زویا کی ماں بڑے پیار سے اپنے بچی کو کہنے لگتی ہے میں نے ساری سبزی بنا کر رکھ دی ہے ٹماتر، میرچ، پیاز، ادرک، لیسن بغیرہ جیسے ہی ہمارے گھر کسی کے ہاں سے گوشت آئے گا میں فوراں ہی پکا کر تمہیں دے دوں گی پھر تم جی بھر کر کھانا ذرا سبر تو رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو دوستو ایسے ہی دن گزرتا رہا لیکن کوئی بھی عبدالوہاب بھائی کے گھر گوشت لے کر نہ آیا اب تو زویا کے گھر والوں کا بھی سبر ٹوٹ رہا تھا کیونکہ اب تو دوپہر کے دو بچ گئے تھے زویا نے پھر اپنے اببو سے کہا کہ اببو اب تو دو بچ گئے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے گھر کوئی بھی گوشت لے کر نہیں آیا ہے لگتا ہے پچھلے سال کی طرح اب کے سال بھی ہمیں گوشت نہیں ملے گا یہ کہہ کر زویا رونے لگتی ہے اس کو دیکھ کر اس کی ماں اور اس کی بڑی بہن بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے بیوی بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر عبدالوہاب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا شاید ہمارے پڑوسی ہمیں بھول گئے ہیں فکر مت کرو میں ابھی تمہارے لیے گوشت لاتا ہوں اس کے بعد وہ اپنے گھر سے نکل کر ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچے دروازہ بجایا تو اندر سے ڈاکٹر صاحب نکلے وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں آپ کا یہاں قربانی ہوئی ہے کیا مجھے بھی قربانی کا تھوڑا سا گوشت مل سکتا ہے یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کو بہت غصہ آیا اور وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگے ہم نے تو سارا گوشت بانٹ دیا ہے بس تھوڑا سا گوشت اپنے گھر میں رکھا ہے یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے یہ سن کر وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ قدموں سے واپس اپنے گھر کی جانب چلنے لگتے ہیں راستے میں ماسٹر جی کا گھر بھی آتا تھا عبدالوہاب نے سوچا کہ چلو ماسٹر جی کے گھر سے پوچھتے ہیں شاید قربانی کا کچھ گوشت مل ہی جائے یہ سوچ کر عبدالوہاب ماسٹر جی کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو اندر سے ماسٹر جی باہر آتے ہیں ماسٹر جی کو دیکھتے ہی عبدالوہاب نے کہا کہ ماسٹر جی آپ کے گھر قربانی ہوئی ہے کیا مجھے بھی تھوڑا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے یہ سن کر ماسٹر جی نے بڑی بڑی آنکھیں دکھائیں رکو میں اندر پتا کر کے آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد ماسٹر جی باہر نکلے جن کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی انہوں نے وہ تھیلی عبدالوہاب کو دے دی اور اس طرح سے دروازہ بند کر کے واپس گئے جیسے کہ کوئی بم پھینکا ہو خیر اپنے ہاتھ میں عبدالوہاب بھائی نے جب تھیلی کو دیکھا تو خوشی کے آسار چہرے سے نظر آنے لگے اور خوشی خوشی اپنے گھر کو جانے لگے ان کے ہاتھ میں گوشت کی تھیلی دیکھ کر ان کے گھر والے بھی بہت خوش ہوئے انہوں نے جلدی جلدی اس تھیلی کو کھول کر دیکھا لیکن تھیلی میں سے جو نکلا اسے دیکھ کر سارے گھر والے رونے لگے کیونکہ اس تھیلی میں کچھ چربی اور کچھ ہڈیاں تھی یہ دیکھ کر عبدالوہاب نے اپنے گھر والوں کی جانب دیکھا شاید اس مرتبہ قربانی کا گوشت ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہے اتنے میں زویا کی امی کہنے لگیں اتنے ناشکرے بھی نہ بنو اللہ پاک رحم کرنے والا ہے میں نے ٹماٹر اور پیاز کاٹ کر رکھے ہیں چلو میں آپ کو اسی کی چٹنی بنا دیتی ہوں ہم یہی کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد زویا کی ماں چٹنی بنانے کے لیے کچھن میں چلی جاتی ہے اتنے میں باہر سے کسی کی آواز آتی ہے عبدالوہاب جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چچا منصور دروازے پر کھڑے ہیں جو کہ بازار میں سبزیوں کا ٹھیلہ لگاتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک تھیلہ تھا جس میں تین سے چار کلو گوشت بھرا ہوا تھا منصور نے کہا کہ میرا بیٹا شہر سے آیا ہے ہمارے لیے بہت سارا گوشت لے کر آیا ہے ہم اتنا کھا نہیں سکتے ہم نے اپنی ضرورت کے حساب سے گوشت گھر میں رکھ لیا ہے اور باقی کا گوشت میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آپ اپنے گھر میں یہ گوشت پکائیے اور خوشی خوشی اید منائیے دوستو اتنا سارا گوشت دیکھ کر عبدالوہاب بھائی کے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اور سبی نے منصور چاچا کو بہت دعائیں دی اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اس کے بعد زویا کی امی نے گوشت پکایا اور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلایا سارے گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا پھر آپ اللہ کے قدرت دیکھئے کہ اسی شام ایک زوردار توفان آ گیا اور اسی وجہ سے سارے شہر کے بجلی منقطع ہو گئی کیونکہ تیز توفان کی وجہ سے بجلی کے پول گر گئے تھے اور اتنے سارے پول اور تاروں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس سارے نظام کو اتنی جلدی ٹھیک کر پانا ممکن نہ تھا اس سارے عمل کو درست کرنے کے لیے ٹیم کو تقریباً تین سے چار دن لگ گئے پھر عبدالوہاب بھائی کے گھر والوں نے دیکھا کہ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب بہت سارا گوشت باہر گلی میں پھینک رہے ہیں کیونکہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے فریج بند ہو گئے اور سارا گوشت خراب ہو گیا اور جو انہوں نے انسانوں کو کھانے کے لیے نہیں دیا تھا اب وہ کتوں کے سامنے پڑا تھا یہ سب دیکھنے کے بعد زویا اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ابو کیا قربانی کا گوشت کتوں کے لیے ہوتا ہے یہ سن کر ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر جی کی آنکھیں شرم سے جھگ گئیں دوستو یاد رکھیں کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے نہ کہ گوشت کھانے کی نیت سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کے تین حصے کریں ایک حصہ گھر میں رکھیں دوسرا حصہ جان پہچان والوں میں باٹیں اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریب اور مساکین میں تقسیم کریں اور ایک اور جو ہمارے ہاں غلطی کی جاتی ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جن لوگوں کے ہاں قربانی ہوتی ہے ان کے ہاں بھی گوشت بھیجوا دیا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جن کے ہاں قربانی ہے ان کے ہاں نہیں اس لیے نہیں کہ ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے بلکہ کوشش کریں کہ ان لوگوں کے ہاں قربانی کا گوشت بھیجیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہے دوستو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بہت سارے سفید پوشت لوگ آج بھی کبھی ہمت نہیں کرتے کہ اگر ان کے ہاں قربانی نہ ہو تو اپنے کسی دوست کو گوشت کے بارے میں کہیں اور آج کل اس مہنگائی کے دور میں بہت ساری ایسے لوگ تھے جو قربانی کرنے سے قاصر رہے اس لیے دوستو اپنے آس پاس رہنے والے غرباء یتیم اور مسکین لوگوں کا خاص خیال رکھیں خاص طور پر اس عید کے موقع پر امید ہے دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور علم کی بات کی پوری ٹیم کی جانب سے آخر میں ہم اپنے سب دوستوں کو عید کی دھیروں مبارک بات دیتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ